موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موزید سامین شہداد سنم حسب معمول اب بول ٹی وی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ ہم آپ کے لئے ہر موقع پر نئے سے نئی معلومات اور نئے سے نئے پروگرام لے کر آتے ہیں ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ عوام کو ان کے حقوق سے آگاہی بھی ہونی چاہیے آج کا پروگرام جو ہے وہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ عوام کو ان کے حقوق سے آگاہی میسر نہیں ہوتی ہر جگہ ان کے ساتھ نائنصافی ہوتی ہے جہاں وہ جانا چاہتے ہیں جہاں ان کی عزت ہونی چاہیے وہاں ان کو پذیرائی نصیب نہیں ہوتی بلکہ ان کو زلطہ میں شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کا گلہ شکوا وہ کہیں اور تو نہیں کر سکتے جب وہ آتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں اخبارات کے خلاف ایسے لوگوں کے خلاف جو ان کی بات نہیں سنتے لیکن سامین میں آپ کو سمجھا دوں یہ پاکستان کا قائد ہے کون کہتا ہے کہ یہ قوم نہیں بدل سکتی یہ قوم بدل سکتی ہے یہ ملک بدل سکتا ہے اس ملک میں ایسے ایسے نیک دل انسان بھی موجود ہیں جو اس قوم اور ملک کے لیے نیک اور درد مندل رکھتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں پر اچھائی ہے وہاں برائی بھی ہوتی ہے جہاں برائی ہوتی ہے وہاں اچھائی بھی ہوتی ہے ان دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے آج ہی میں آپ کو ایک بات بتا ہوں کہ صبح میں نے یہ ایک فیس بک پر ایک اشتہار دیکھا کہ سعودی عرب میں ہزاروں حجاج کرام کی ضرورت ہے آپ اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر اپنا موبائل نمبر اور اپنا کانٹیکٹ نمبر ان باکس کریں جب میں نے فیس بک کے وہ کھولا اور وہ دیکھا تو اس میں سینگڑوں لوگوں کے آئی ڈی کارڈ نمبر اور جناب ان کا موبائل نمبر اور ان کا ایڈریس اس کمپنی کے نام کو پہنچا ہوئے جبکہ کمپنی کا نام ہی کوئی نہیں تھا تو یہ حقوق اور ایسی آگائی ہمیں ہونی چاہیے کہ پہلے آپ اللہ کے بندوں یہ تو دیکھو یہ کون سی کمپنی ہیں جو آپ کو اتنا بڑا ایک پلیٹ فارم دے رہی ہے اور وہ بھی مفت لیکن ہم لوگ ایسی ایسی کمپنیوں کے اشتہار دیکھ کر ان کے پیچھے دور پڑھتے ہیں اور پھر اپنا سب کچھ لٹا کر باہر آ کر گلے شکوے کرتے ہیں تو میں نے اس کے اوپر یہ کومنٹس لکھا کہ اس کمپنی کا نام کیا ہے اس کمپنی کو کیا ضرورت ہے کہ وہ لوگوں کو مفت ویزے بھائی کرے اور پھر ان باکس میں ان باکس میں جانے کی کیا ضرورت ہے بھئی جب آپ ایک خدمت خلق کرنا چاہتے ہیں اوپن نہیں آئے کہ یہ ہماری کمپنی ہے یہ ہمارا کام ہے تاکہ لوگوں کو بھی پتا لگے کہ ہمارے پاکستان میں ایسے دردمند دل اور ایسے حضرات بھی موجود ہیں جو لوگوں کو خدمت کرنا چاہتے ہیں تو میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ خدارہ ایسے لوگوں سے ایسی کمپنیوں سے بچیں اور سب سے پہلے ان کے بارے میں انکواری کریں اب انہوں نے حجاج کرام کا نام استعمال کیا ہے تو ہمارے پاس وزارت مذہبی امور موجود ہے ہمارے پاس سعودی عرب کی امبیسی موجود ہے آپ کانٹر کر سکتے ہیں کیا آپ نے کسی کمپنی کو اختیارات دیئے کہ وہ مفت ہمیں یہاں سے لے جائے بھائی جان یہ نہ ہو کہ یہاں سے لوگ جائیں اور جیسے وہ سومالیا میں اور سری لنکا میں لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے کہ یہاں سے لوگ لے جاتے ہیں وہاں کو چھوڑ جاتے ہیں پھر ان کو اغوا برائے تاوان والے لوگ اٹھا کر لے جاتے ہیں ان کے ساتھ برا حال بانک کے دھیارے یہ باتیں ہوتی ہیں تو یہ خواتین و حضرات آپ کے لیے ایک اویرنس کا پروگرام ہے اور اب بول ٹی وی نے اسی بات کو مدد نظر رکھتے ہوئے ہیومن رائٹس کا ایک پروگرام شروع کیا ہے اور ہماری ڈیو پی جو ہیں میڈم راحت فاروق ہم نے اس کو ویمن پرسن کا چیئرمن بنایا ہے کہ وہ ایسے چیئر پرسن اس پلیٹ فارم کو آگے بڑھائیں اور خاص طور پر ایسے خواتین جن کو گھیرلو مسائل بیرونی مسائل دفتری مسائل ایسے ہوتے ہیں جس کا وہ اظہار نہیں کر سکتی اور طرح طرح کی نائنصافیوں کا شکار ہو جاتی ہیں ہم ان کو ان کے لیے انصاف اور ان کی مدد کرنے کے لیے آواز اٹھائیں آواز اٹھانا کوئی بڑی بات نہیں ہے نعرے تو سب لگا لیتے ہیں لیکن ہم نے عملی اقدام کرنے ہمارے پاس مہرین کی ٹیم موجود ہے جو کہ آپ کو ہر قسم کا ایک مدد کا سامان مہیا کرے گی آپ کو اب بول ٹی وی کی ویب سائٹ پر اپنا نمبر آپ سینڈ کریں یا اپنے آپ کو آپ ہمیں سینڈ کریں اپنا ایڈریس وغیرہ آپ کا نام وغیرہ سب سے غیر راد میں ہوگا اور آپ کی بھرپور معاملت ہماری یہ میڈم رہاد جو ہیں یہ بلکل آپ کو دور ٹو دور آپ کو انصاف دلوانے میں آپ کی مدد کرنے میں آگے آئیں گی اور آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی مجھے امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام آپ کی رہنمائی کے لیے آپ کی مدد کرنے کے لیے ایک چھوٹی دیہ ہماری کاویش ثابت ہوگا آپ ہمارے ساتھ ہم آپ کے ساتھ اگر تعاون کر کے آگے بڑھتے رہے تو ہمارا پاکستان خوشحال پاکستان گرین پاکستان سرسبز و شاداب پاکستان میری پہچان پاکستان سکلڈ پاکستان ہیلتی پاکستان یہ تمام خصوصیات ہمارے پاکستان میں پائی جاتی ہیں تو کوئی وجہ نہیں ہم اپنے دوستوں کو دردمند دل حضرات کو ساتھ لے کر چلیں اور پاکستان کی بقا اور سالمیت کے لیے اپنی پاک فوج کا ساتھ دیں اور یہ بھی میں بتا دوں کہ پاک فوج ہے تو پاکستان ہے غرنہ اس پاکستان کو تو پتہ نہیں کتنے لٹے رہے کب کے جناب علی بابا چالیس چور سے میں لوٹ خضون کر کھا چکے ہوتے ایسا نہیں ہوگا ہم موجود ہیں پاکستانی فوج موجود ہے پاکستان کے غیور عمام موجود ہیں ہم پاکستان میں کوئی نائنصافی کوئی کسی قسم کی ایسی بات نہیں ہونے دیں گے جو کہ ظلم کی آواز ملند ہو سکے ہیں ہم ظلم کے خلاف پاکستان کے لیے اور پاکستان کے عوام کے لیے ان کی مدد کرتے رہیں گے ہماری ویب سائٹ دیکھئے ہمارا ساتھ دیجئے ہم آپ کے ساتھ ہیں اللہ نگے بان شہداد صنعہ اگلے پروگرام میں ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کے لیے حاضر ہوگا خدا حافظ موسیقی موسیقی موسیقی